بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم جمعہ چہارا کیسے آپ سب امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بیٹا جی ہم نے بلاندخانی کی تھی ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپس میں ملجل کر رہنا چاہیے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور جب کوئی مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو بیٹا جی اس کے بارے میں ہم نے آیت پڑھی تھی آیت کا ترجمہ تھا تاکہ تم اپنے صرف شدہ کسی چیز پر انجیدہ نہ ہو جائے کرو اور نہ آتا کردہ چیزوں پر اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہوتی ہے تو ہمیں کسی چیز پر شیخی نہیں بگاڑنی چاہیے بیٹا جی آئیے گا اپنی نوٹ بک کھولے سب سے پہلے ہاشیہ لگائیں دن اور تاریخ لگائیں دن اور تاریخ لگانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے سبق نمبر چوبیس لکھنا ہے اس کو ڈبل انڈرلائن کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ساتھ ساتھ لکھنا ہے اور اس کو ڈبل انڈرلائن کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ پہ آپ نے جو آیت کا ترجمہ ہم نے پڑا تھا ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا یہی آیت پڑی تھی نا ہم نے اس کا ترجمہ بڑا اترانے والے اور شیخی خوروں کو لدلہ پسند نہیں کرتا اس کو آپ نے رنگین کلر فل مارکلز کے ساتھ لکھنا ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ اس پہ سے کوئی سی بھی رحیموں کی لالو کی تصویر بنا سکتے ہیں ان کے بارے میں دو جملے تحریر کر سکتے ہیں پھر اگلے صفحے کی طرف آئیے گا اگلے صفحے پر آپ نے نملا مشکل الفاظ کے معنی اور جملے لکھنے ہیں اور ان کو ڈبل انڈرلائن کرنا ہے ڈبل انڈرلائن کرنے کے بعد آپ نے لائن چھوڑنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے پہلا لفظ جو لکھنا ہے وہ ہے کارشتکاری کارشتکاری کا مطلب ہے کھیتی بڑی ٹھیک ہے کسان کا پیشہ کارشتکاری ہے بیٹا الفاظ معنی جملے جب ہم کرتے ہیں تو الفاظ معنی ہم لکھتے ہیں جملے آپ لوگ خود بناتے ہیں تو کوشش کیجئے گا جملے خود بنائیں ٹھیک ہے نیچہ دکھانا بے عزت کرنا کسی کو نیچہ دکھانا بری بات ہے ٹھیک ہے سلسفہ کرانا دوستی کروانا دو لوگوں کے درمیان یا دو دوستوں کے درمیان سلسفہ کرانا کیا ہے نیکی ہے آگے دیکھئے گا پختہ پختہ کا مطلب ہے پکا مضبوط میں نے کراچی جانے کا پختہ ارادہ کیا یعنی یا میں نے اول پوزیشن حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کیا خوشی سے پھولا نہ سمانا بہت زیادہ خوش ہونا فصل اچھی ہونے پر کسان خوشی سے پھولا نہ سمانا شیخی بگارنا یہ ورڈ ہے شیخی بگارنا اپنی بڑائی ظاہر کرنا اللہ شیخی بگارنے والے کو دوست نہیں رکھ ٹھیک ہے میٹا جی اگلے سفی کی طرف آنا ہے اگلے سفی بر سوالات کے جوابات لکھنے ان کو ڈبل انڈرلائن کرنا ہے پھر سوال نمبر ایک لکھنا ہے لالو کے کھیت میں آگ کیسے لگی ایک روز چند چگاریاں اڑ کر کھیت میں گئیں خوش گندم کے خوشے چگاریوں سے کیا ہو گئے جیلنے لگے پھر اپنے سوال نمبر دو لکھنا ہے رحیموں کا کیا نقصان ہوا جواب لکھنا ہے اچانک تیز بارش کی وجہ سے اسے اپنے بنائے ہوئے برتن اٹھانے کی مخلق نہ ملی اور سارے برتن پھیک کر کیا بن گئے گارہ بن گئے آگے سوال نمبر تین لکھنا ہے لالو رحیموں کے نقصان پر کیوں خوش تھا جواب لکھنا ہے لالو رحیموں کے نقصان پر اس لئے خوش تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب اس کے کھیت کو آگ لگی تھی تو رحیموں بھی بہت خوش تھا یہی بات تھی نا آگے دیکھے گا سوال نمبر چار لالو کین باتوں سے متاثر ہو کر رحیموں کی مدد کے لئے تیار ہو گیا تو کین لالو ریڈیو میں قرآن کی صورت حدیث کی آیت کا ترجمہ سنا تھا کون سا ترجمہ تھا اللہ کسی طرح نے اور شہی بگارنے والے کو دوست نہیں رکھتا اور دوسری بات اس نے کہا دیکھتی ساپ اور چڑھیا کا مصیبت کی گھڑی میں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچانا دیکھ کر رحیموں کی مدد کے لئے تیار ہو گیا پھر آپ نے سوال نمبر پانچ لکھنا ہے سوال نمبر پانچ اگر لالو رحیموں کی مدد نہ کرتا تو کیا ہوتا اگر لالو رحیموں کی مدد نہ کرتا تو وہ سلاب اور صدی کی وجہ سے کیا ہو جاتے مٹ جاتے آگے آئیے گا سوال نمبر چھے لکھئے گا قرآنی آیت کا ترجمہ زبانی خوشت لکھیں پھر آپ نے جواب لکھنا ہے اللہ کسی طرح نے اور شہی بگانے والے کو دوست نہیں رکھتا ٹھیک ہے بیٹا جی پھر آپ نے ختمہ لائن ضرور لگانی ہے ہاشیہ لگا کے اچھی طریقے سے کام کرنا ہے اپنے اردو گرامر کی طرف آئیے گا اردو گرامر میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا جائزہ ٹیسٹ ہے دین اور تاریخ لگانا ہے آپ نے ٹھیک ہے پھر آپ نے پوری تفیم ایبارت پڑھنی ہے تفیم سے مراد فہم سمجھ اس کو سمجھنا ہے اچھی طرح پھر نیچے ایبارت کو پڑھ کر نیچے آپ کو جوابات دیئے گئے ہیں ان پر آپ نے ہر سوال کو پڑھنے کے بعد جو درست جواب ہے اس پر ٹھیک کا نشان لگانا ہے اور بہت اچھی طریقے سے ٹیسٹ دینا ہے اپنا ٹھیک ہے پھر آپ نے صفحہ نمبر انیس کی طرف آنا ہے اس میں تسکیر و تانیس ہے تسکیر کا مطلب مذکر ہوتا ہے تانیس کا مطلب مونس ہوتا ہے مذکر کا مطلب نر یعنی لڑکا ٹھیک ہے باپ بیٹا وغیرہ مونس مونس وسم ہے جو مادہ کیلئے بولا جائے جیسے بیٹی ماں لڑکی وغیرہ ٹھیک ہے پھر آپ نے مذکر مونس کی طرف آنا ہے اپنے صفحہ نمبر انیس کے مذکر مونس لکھنا ہے دن اور تاریخ ضرور ڈاغ دی ٹھیک ہے سب سے پہلا مذکر عدیب عدیبہ ٹھیک ہے نا شائر ہوتا ہے عدیب کا مطلب پھر اس کے بعد بادشاہ ملکہ بنگالی بنگالن بھٹیارہ بھٹیارن تایا تائی پڑوسی پڑوسن تیلی تیلن جادوگر جادوگرن جوگی جوگر جیٹ جٹھانی ٹھیک ہے چمار چمارن حافظ حافظہ خواجہ خاتون داماد بہو درزی درزن دلہ دلہ مذکر کی جگہ مذکر لکھنے ہیں مونس کی جگہ مونس لکھنے ہیں اور سارا کام آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے اپنا حیال رکھے گا کام کو اچھے طریقے سے کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ